ناظرین ہم بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف جو لف جہاد پروپیگنڈے سے جڑی ہوئی ہے ہمارے دیش میں آئے دن کچھ پولٹیکل لیڈرز اور میڈیا کی طرف سے لف جہاد نام کا ایک پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف چلایا جاتا ہے آئیے اس پروپیگنڈا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لف جہاد کیا ہے اس کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق لف جہاد نام کا یہ پروپیگنڈا دوہزار نو میں سب سے پہلے کرناٹکہ اسٹیٹ میں شروع ہوا جہاں اس وقت بی جی پی پارٹی کی سرکار تھی اس کے بعد لگاتار یہ پروپیگنڈا دوہزار چودہ کے بعد سے دیش میں اکثر سننے میں ملا ہے اس لف جہاد پروپیگنڈا کے تحت لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان لڑکے پیار اور محبت نام پر غیر مسلم ہندو لڑکیوں کو اپنے جال میں فسا لیتے ہیں اور انہیں جبرن اسلام قبول کرواتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمان لڑکے جھوٹی پہچان بتا کر بھی ایسے کام کرتے ہیں اس طرح کی خبریں آئے دن ہمیں میڈیا ہاؤسز سے سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں جبکہ اگر فیکٹ چیک ویب سائٹ میں ان خبروں کو تلاش کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اکثر خبریں تو فرضی ہیں اس پروپیگنڈا کی وجہ سے اب تو حال ایسا ہو گیا ہے کہ کسی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی اگر مسلمان لڑکا اور غیر مسلم لڑکی نظر آتی ہیں تو اسے بھی لف جہاد کہا جاتا ہے حال ہی میں ایسا ہی ایک ایڈورٹائزمنٹ سامنے آیا جہاں تنشک جویلرس نامی ایک کمپنی نے اپنے ایک ایڈ میں مسلم فیملی میں ہندو بہو کا کردار بتایا جس کے بعد لوگوں نے ٹویٹر پر بائی کارٹ تنشک کا ہائی سٹیک ٹرنڈ کر دیا اسی کے ساتھ ہی اوپ انڈیا نام کی پروپیگنڈا ویب سائٹ نے اپنی ایک ریپورٹ میں اس آئیڈ کے بارے میں لکھا کہ اگر اس آئیڈ میں لڑکی مسلمان ہوتی اور لڑکا ہندو تو اب تک بومب بلاسٹ ہو جاتا اس طرح کی پروپیگنڈا خبریں چلا کر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان ہر چھوٹی بڑی چیز میں بومب بلاسٹ کراتے ہیں ہم اس لف جہاد کو پروپیگنڈا اس لئے کہہ رہے ہیں کہ حال ہی میں کانپور میں ایک لڑکی نے خود بیان دیا کہ اس نے اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا ہے لیکن پھر بھی اس معاملے کو لف جہاد کا انگل دیا گیا آج بہت ساری مسلم لڑکیاں بھی سرکچت نہیں ہیں اگر میڈیا صحیح سے ریپورٹنگ کرنا شروع کر دے تو معلوم ہو جائے گا کہ آج مسلمان اس مسئلے کو لے کر کتنے پریشان ہیں آئے دن مسلمانوں کی لڑکیوں کی کیڈنائپنگ ہوتی ہے اور انہیں جبرن ہندو بنایا جاتا ہے لیکن میڈیا اس مسئلے کو لے کر کوئی بحث کا مددہ نہیں بناتی یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ صرف مسلمان لڑکے ہی ایسا کرتے ہیں جبکہ ایسا کام چاہے مسلمان کریں یا ہندو ایسا کرنا غلط ہے اسے روکنا ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں جہاد کسے کہتے ہیں جہاد کے معنی ہوتے ہیں جد و جہد کرنا یا سنگھرش کرنا اور اسلام اور قرآن کبھی بھی مسلمان لڑکوں کو اس طرح غیر مسلم لڑکیوں سے پیار محبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور ایسا کرنے کو جہاد کا نام دینا بھی غلط ہے اور اسلام پر عظام ہے یاد رہے اسلام تو اجنبی لڑکا اور لڑکی کے اکیلے میں بات کرنے اور ملنے کے سخت خلاف ہے چاہے لڑکا لڑکی مسلمان ہو یا غیر مسلم اور ایک اہم بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ دین اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کرنا ہے ان ساری باتوں سے معلوم ہوا کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے جو دیش کی یکتہ اور بھائیچارے میں فوٹ ڈالنے کے لیے اور پولٹیکل فائدے کے لیے چلایا جاتا ہے اس لیے ایسے پروپیگنڈے سے بچنا ضروری ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی